بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ الفاظ کا بھرم ہے کہ کس جگہ پر کیا بات کرنی ہے کس طریقے سے کرنی ہے کس صلیقے سے کرنی ہے یہ پاکستانی سیاست میں سیاستدان تو بھولی چکے تھے مگر اب عوام بھی ان تمام باتوں کو بھول چکے کل جو کچھ مسجد نبوی میں ہوا ایک ایسا مقام جس کے ساتھ ہر مسلمان کی انسیت ہر مسلمان کی محبت وہ الفاظ میں بیان نہیں کی جا سکتی رمضان کا مہینہ آخری عشرہ ستائیس رمضان مبارک لیلت القدر اور ایک ایسی فضاء جس کو شاعر کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرے در کی فضاؤں کو سلام اس مقدس فضاء میں چور چور کے نعرے لگائے جا رہے ہیں گھراو کیا جا رہے ہیں اپنے سیاسی غصے کا اظہار کیا جا رہے ہیں ایک مبینہ کرپٹ رولنگ الیٹ کا عوامی احتساب کیا جا رہے ہیں لیکن یہ سوچے سمجھے بغیر کہ ایک ایسے مقام پر جہاں پر ہر شخص کو امان دی گئی جہاں پر ہر گناہگار کے لیے توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں جہاں پر سیاہ اور سفید کی کوئی تفریق نہیں ہے جہاں پر رنگ اور نسل کی کوئی تخصیص نہیں ہے کوئی آلہ عرفہ کوئی کم تر کوئی عجمی کوئی عربی کوئی تفریق جہاں پر اگزسٹ نہیں کرتی اس مقام پر نعرے لگائے جا رہے ہیں اس مقام پر سیاست کی جا رہی ہے اس عظیم مقام کی بحرمتی کی جا رہی ہے اور اس کے لیے توجیہ پیش کی جا رہی ہے کہ یہ کلمہ حق کہہ رہے ہیں یا جہاد کہہ رہے ہیں اور یہ کون سا جہاد ہے اور یہ کون سا کلمہ حق ہے وہ مقام تو دیکھ لو ہر جگہ سیاست نہیں ہو سکتی عمران خان صاحب بڑی امید تھی کہ کم سے کم آپ کی طرف سے ایک مضمت آئے کم سے کم آپ اپنے فالورز کو اپنے ورکرز کو مقام مرتبہ اور اس کی حرمت کے بارے میں بتائیں گے کہ روزہ رسول کے اوپر آپ سیاست کر رہے ہیں روزہ رسول کے اوپر آپ ایک دوسرے کو گالیاں نکال رہے ہیں روزہ رسول کے اوپر آپ لوگوں کے راستے روک رہے ہیں روزہ رسول پر جانے والوں کو خوف میں مفتلا کر رہے ہیں یہ تو بندے اور اس کے رب کا معاملہ ہے کہ کون کس نیت سے جا رہا ہے کس کو کیسے بلاوا آیا ہے یہ تو ایک مقام ایک بلند مقام ہے ایک ازاز ہے کسی بھی شخص کے لیے کہ اس کو بلاوا آ جائے تو اس بلاوے میں اب آپ کے ورکر رکاوٹ بنیں گے اس بلاوے میں اب آپ کے ورکر اس رحمت کے اس برکت اور فضیلت والے مقام کی راہ میں لوگوں کو جانے سے روکیں گے کہ کیوں تم پی ایم ایل این والے ہو تم شریف خاندان سے تعلق رکھتے ہو تم شہباز شریف کی کیابنٹ کا حصہ ہو اس لیے تمہیں اس مقام پر بھی گالیاں پڑیں گی تو یہ بہت ایک افسوسناک بات ہے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں لوگ بہت مضمت کر رہے ہیں کرنی بھی چاہیے لیکن زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ زیادہ ٹائمنگ پر اوپر آپ غور کریں کہ ایک طرف بنی گالا میں شب دعا ہو رہی ہے ایک طرف مولانا تارک جمیل صاحب بیان دے رہے ہیں ایک طرف ریاست مدینہ کی بات کی جارہی ہے اور دوسری طرف یہ گالیاں ہیں یہ بال نوچنے کی باتیں ہیں یہ خواتین کا گھراو کرنا کی باتیں ہیں یہ امبیرس کرنے کی کوشش ہے میرا خیال ہے کہ آج اگر کسی کو زلط ملی ہے تو وہ معذرت کے ساتھ ان چند افراد کی وجہ سے مٹھی بھر افراد کی وجہ سے پوری تحریک انصاف کو ایک زلط کا سامنا کرنا پڑا ہے اب اگر کسی کی عزت کے اندر اضافہ ہوا ہے تو وہ پی ایم ال این ہے کیونکہ عزت اور زلط یہ اوپر والے کے ہاتھ میں ہیں جس زلط کا بندبست اس عظیم پاک مقام کے اوپر کیا گیا وہ اس مقام پر کوئی اور ظلیل نہیں ہوا اگر کسی کو رسوائی اور زلط ملی ہے تو ان نعرے لگانے والوں کو ملی ہے کسی نے اس عمل کو پسند نہیں کیا میرا خیال ہے کہ نعروں کے لیے بھی کوئی ریڈ لائنز ہونی چاہیے نعروں کے لیے بھی کوئی باؤنڈری ہونی چاہیے احتساب کا بھی کوئی ریڈ لائن احتساب کے لیے ہونی چاہیے ہر جگہ پہ سیاست نہیں ہو سکتی ہر مقام پر گالم گلوچ نہیں ہو سکتی اس کو الاؤ نہیں کیا جا سکتا اب آپ بنی گالا کے اندر استغفار کی محفلیں کر رہے ہیں آپ کا تو خود اس مقام سے جو محبت ہے مطلب لوگ اس کے اوپر بھی پتہ نہیں کیا کچھ کہتے تھے لیکن یہ تو عقیدت اپنا اپنا ایک انداز ہے ایک طریقہ کار ہے آپ جب جدہ جاتے ہیں مکہ مکرمہ جاتے ہیں مدینہ تل منورہ میں جاتے ہیں تو آپ ننگے پاؤں خان صاحب آپ جاتے تھے آپ کی عقیدت کا جو انداز تھا وہ بڑا مختلف انداز تھا اور ہر عاشق رسول کا اپنا ایک انداز ہے کسی کا کم نہیں ہے کسی کا زیادہ نہیں ہے یہ تو اللہ جانتا ہے اور نیت انسان کی ہے وہ تقویٰ ہے جس سے اس کو پہچانا جائے گا مگر یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ آپ بھی پرڈکٹ کر رہے تھے اور آپ کی پارٹی کے لوگ بھی پرڈکٹ کر رہے تھے اور یوں لگ رہا تھا کہ آپ سب مل کر موٹیویٹ کرنے ہیں لوگوں کو کہ آپ گریبان پکڑیں آپ لانتان کریں اور یہ سوچے سمجھے بغیر کہ اگر یہ سب کچھ کرنا تھا تو اس حدود سے باہر کرتے ہیں اس حدود سے مراد یہ ہے کہ وہ جو عمرے کی سعادت وہ لوگ حاصل کر رہے تھے اس پورے پروسس میں ان کا وہ سفر چاہے وہ اس مسجد کے کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ تو وہ مقام ہی نہیں تھا ہم تو چپلیاں پہن کے پھرتے ہیں وہاں پر لڑائی جو ہے وہ مسجد کے آہاتے سے باہر ہوئی ہے میرا یہ خیال ہے کہ جب وہ ایک عمرے کی نیت سے تھے اور وہ اس مقام کے اوپر تھے اور وہ عبادت کی نیت سے وہاں پر تھے وہ ابھی انہوں نے کوئی سعودی عرب سے بھیک مانگنی شروع نہیں کی تھی کوئی سعودی عرب سے ادھار تیل کی ڈیمانڈ انہوں نے نہیں کی تھی وہ کوئی پاور پولیٹکس وہاں پہ نہیں کر رہے تھے وہ کوئی گلوبل پولیٹکس ڈسکس نہیں کر رہے تھے اس لمحے اس وقت اس قسم کی حرکت کرنا یہ بہت ہی افسوسناک بات ہے آئی ٹھنگ کہ یہ پہلا موقع ہے جہاں عمران خان صاحب کی پاپولر مومنٹ کو شدید نقصان پہنچ گئی وہ تمام نیوٹرل لوگ جو اس امپورٹڈ حکومت کے نعرے کو سپورٹ کر رہے تھے وہ بھی غصے میں ہیں کیونکہ کچھ چیزوں پہ کمپرمائز ہو ہی نہیں سکتا آپ کی اقتدار کی کرسی کی کھیل چھوٹی ہے وہ مقام بہت بلند ہے وہ تو بیان کرنا ہی مشکل ہے کہ وہ کتنی فضیلت والی جگہ ہے تو وہاں پر یہ رویہ اختیار کر کے آپ نے فضل الرحمان جیسے لوگوں کو تنقید کا موقع دی ہے آپ نے مسلم لیگ جیسے مردہ گھوڑے کے اندر جان ڈالنے کی کوشش کی ہے آپ نے لوگوں کے دلوں میں تلال بکٹی ہو مریم اورنگ زیب ہو شباز شریف ہو احسن اقبال ہو ان کا دیگر ارکان ہو حکومت کے ان کی عزت اور مقام اور مرتبے میں آپ نے اضافہ کیا آپ نے کمینی کی اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جناب چونکہ ماضی میں مریم نواز بھی اس قسم کی ویڈیوز اور اس قسم کی چیزوں کو سپورٹ کرتے رہی ہیں گینسٹ امران خان تو میرا خیال ہے کہ اگر وہ بھی کرتی رہی ہیں تو وہ غلط کرتی رہی ہیں اور یہ کوئی جواز نہیں ہے کہ چونکہ وہ غلط کرتی رہی ہیں اور انہیں کسی مقام کی حرمت کا باز نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بھی وہاں جائیں اور جا کر غلگ پارا کریں اور ایک بدماشی کریں اور ایک میں مطلب کیا الفاظ استعمال کروں کہ گھٹیا حرکتیں کریں بٹ تارک جمیل صاحب نے کل ایک بڑی خوبصورت گفتگو کی بنی گالا اس گفتگو میں انہوں نے سیاستدانوں کو کہا کہ میٹھ گفتگو کریں میٹھی زبان سخت زبان استعمال نہ کریں اور انہیں بتایا کہ امت اس طرح تقسیم ہو رہی ہے جیسے روٹی کو ہم تقسیم کرتے ہیں اس طرح سے امت بھی تقسیم ہو رہی ہے تو انہوں نے پی ٹی آئی والوں کو تین دن چلہ لگانے کا مشورہ دیا ہے آئی تنگ کہ تارک جمیل صاحب پہلے آپ ایک لیکچر رکھیں سپیشل ان کو بتائیں کہ روزہ رسول پر جانے کے عداب کیا ہیں مسطرت نبوی کے اندر کا تقدس کیا ہے اس کے اوپر تبلیغ کریں اور ان کو سمجھائیں برحال یہ جو واقعہ یہ انتہائی افسوسناک اور قابل مضمت ہے اپنا فیڈ بیک میرے ضرور دیجئے گا میرے یوٹیوب چینل کو جگہ دو سبسکرائب کیجئے گا بہت شکریہ اللہ حافظ